مولانا فضل الرحمان کی شہباد شریف سے ملاقات پیپلز پارٹی کی ووٹ اکٹھی کرنے کی اپنی کوششیں ابھی تک آپوزیشن جماعتیں متحدہ امیدوار لانے میں ناکام صدارتی امیدوار پر نون لیگ اور حلیف جماعتیں ڈٹ کئیں شہباد شریف سے ملاقات میں مولانا فضل الرحمان کو کامیاب کرانے کاظم پیپلز پارٹی نے اپنا ووٹ خاموش کر کے پی ٹی آئی کو فائدہ دیا دوبارہ ایسا نہیں ہونا چاہیے میری دستبداری کے لیے پیپلز پارٹی کو گیارہ جماعتوں کو اعتماد میں لینا ہوگا مولانا فضل الرحمان بولے جس جماعت کی ہٹ لس پر خود میں ہوں کسی کے بارے میں ایسے کیسے کہہ سکتا ہو اپوزیشن کا ایک ہی صدارتی امیدوار لانے کی جدوجہد جاری ہے مولانا فضل الرحمان کو کامیاب کرانے کی اس طرح توڑ کوشش کریں گے حمزہ شہباز اجلاس میں مولانا کی کامیابی کی دعا کی حلوہ بھی کٹھے کھایا ووٹنگ میں پیپلز پارٹی نے پہلے حصہ نہ لیا اب اس کے لیے لمحہ فکریہ ہے ہماری اپیل ہے کہ پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمان کا ساتھ دے خاجہ ساد رفی پیپلز پارٹی کو مولانا فضل الرحمان کی صدارتی دوڑ سے دسبرداری کی امید پیپلز پارٹی صدارتی امیدوار چودری اتزاز ایسن سب سے بہتر ہیں اگر مولانا مان جائیں تو اتزاز صدر بن سکتے ہیں کمرزمان خائرہ بولے سیاست میں معافی نہیں ہوتی معافی کا سلسلہ چل نکلا تو سب سے زیادہ پیپلز پارٹی سے معافی مانگنا پڑے گی اوپوزیشن متحد نہیں مگر بعض رشت پر ایک پیچ پر ہوتی ہے پریس کانفرنس سبائی وزیر عبدالعلیم خان کی پی ٹی آئی کے بلدیاتی ارگان سے ملاقات پنجاب کے فرسودہ بلدیاتی نظام کی جگہ بہترین سسٹم لائیں گے کسی رکن اسمبلی کو ترقیاتی فنڈس نہیں ملیں گے سب کو یکسہ حقوق دیں گے عبدالعلیم خان کی گفتگو این اے ایک سو اکتیس کا زمنی الیکشن ولید اقبال کی ڈور ٹو ڈور انتخابی مہم کہتے ہیں سخت مقابلہ ہوگا بھرپور تیاری کے ساتھ میدان میں اتھائیں گے وزیراعظم عمران خان کے ہر حکم کی تعمیل کی ہے اور آئندہ بھی کروں گا میں پارٹی کا ایک کارکون ہوں میں نے چاریس سار پارٹی کی خدمت کی ہے میرا یہ حق بھی بنتا ہے ایک آدمی اپنے علاقے سے الیکشن ہار جاتا ہے میرا خیال اس کو کوئی حق کا اصل نہیں ہے وہ اپنا علاقہ چھوڑ کر کسی اور جگہ سے جا کے الیکشن لڑے این ایک سو چوبیس میں زمن انتخاب نونلی کے سابق صدر حاجی حنیف بھی میدان میں آگئے شاہد خاکہ نباسی اور عابد شیرلی کے ناموں پر تحف و ذات کا اظہار پارٹی قیادت سے اندرون شہر سے تعلق رکھنے والے امیدوار کو ٹکٹ دینے کی اپی ہر وزیر کو نوے روز میں اپنا کام مکمل کرنے کا کہا گیا ہے امید ہے پندرہ روز تک انڈسٹری کی پالیسی سامنے لائیں گے پنجاب میں سی پیک کے حوالے سے چیزوں کو آگے لے کر جانا ہے ہم نے سرمایہ کاری کے لیے اعتماد کا ماحول فراہم کرنا ہے طبائی وزیر سنت و تجارت میا اسلام اقبال کا راج پوٹ ٹراؤن میں عشائیے کی تقریب سے خیطہ آگے مشن بیوٹیفل لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر بلدیا ازما کا بڑا آپریشن ہال روڈ سے بیس بڑے اور دس چھوٹے سائن بورڈز اتروا دیے گئے عدالت نے مال روڈ اور ہال روڈ سے ہولڈنگز اتارنے کا حکم دیا تھا کارپوریشن عملے کو دیوہیکل بورڈ اتارنے میں مشکلات کا سامنا تاجروں کی عملات کو نقصان پہنچنے لگا پختون خاندان کے شناختی کارڈ نہ بنانے کا معاملہ وزید اعظم کی ہدایت پر چیرم نادرہ عثمان یوسف میمن کی متاثرین سے ملاقات مسائل سنیں ہمیں دفاتر سے نکال دیا جاتا ہے سوٹ ایلی ماں جیسا سلوک کیا جاتا ہے پختونوں نے شکایات کے امبار لگا دیے چیرم نادرہ کی مسائل جلد حل کرنے کی یقین دہانی افغان خاندانوں کے لیے خصوصی سینٹر قائم کرنے کا فیصلہ چیرم نادرہ کی آر ٹی ایس کریش ہوئے کی تردیر اوبرسیز پاکستانیوں کے لیے ووٹنگ سسٹم بنا دیا زمینی الیکشن میں ووٹ کاسٹ کر سکیں گے اسمان یوسف ٹی پریس کانفرنس سفاقیت کے انتہا ایک اور ننی جان درندگی کی بھینٹ چڑھ گئے بند روڈ کے علاقے میں سات سالہ بچہ مبینہ زیادتی کے بعد قتل نواحقین کا بچے کی لاش بابو سابو چوک میں رکھ کر احتجاج پانچ گھنچے بعد مظاہرین اور پولیس اکام کے درمیان مذاکرات کامیاب گرفتار ملزم کے خلاف میرے پر تفتیش کی یقین دہانی وزیرالہ پنجاب کا نوٹس سی سی پیو سے ریپورٹ طلب متاثرہ خاندان کو مکمل انصاف کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی وزیرالہ پنجاب دوست نے پیسوں کی خاطر دوست کو قتل کر دیا کوٹ لکپت میں خالد نامی نوجوان کے واقع دروپ سین دو روز بعد لاش برامت انتے سالہ خالد کو اس کے دوست سمر خان نے قتل کیا پولیس ملزم نے اطراف جرم کر لیا ڈیفنس بی بلوک سے موڈل گرل انم تنونی کی لاش ملنے کا معاملہ پوسٹ مارٹا مکمل جسم پر تشدد کے نشانات نہیں پولیس نے معاملہ مشکوک قرار دے دیا جسم کے نمونے فورنزک لیپ بھیجوا دیا گئے لوہاہکین نے پولیس کو قانونی کا روائی سے منع کر دیا مہتما ہیلتھ میں تبدیلی پنجاب بھر میں ہیلتھ کاؤنسل کا بجٹ بند ازاروں ڈیلی ویجز ملازمین نوکریوں سے فارق حکومت نے آئندہ کے لیے ڈیلی ویجز ملازمین کی بھرتی پر مکمل پابندی آیت کر دی پنجاب کے پسپاندہ انیس ازلا میں ہیلتھ انشورنس سکیم کے اجراء کے منظوری صوبائی وزیر سہد ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت محکمہ ہیلتھ کا اجلاس ہیلتھ انشورنس سکیم کے تحت کم آمدنی والے افراد کو مالیاتی تحفظ فراہم کیا جائے گا صوبائی وزیر سہد لئیہ میں خسر سیمواد کا نوٹس ریپورٹ طلب صوبائی وزیر سہد ڈاکٹر یاسمین راشد کا لیڈی ویلنڈن ہسپتال کا اچانک دورہ ہسپتال کی گائنی ایمرجنسی گائنی وارڈ اور زچہ بچہ کا بھی دورہ کیا گیا مریزوں سے سہولیات بارے دریافت کیا ہسپتال انتظامات کو سہولیات مزید بہتر بنانے کیا گیا انتظامیہ کے ادم توجہی شادرہ میٹرو بسٹیشن کے برکی زینے تین ماہ سے خراب خواتین اور بزرگ مسافروں کو شدید مشکلات سیڑھیاں چڑھنے سے کاسک ناکس کلفیاں بنانے والوں کے خلاف پوڑتورٹی کی کاروائیاں تیز لاہور ریجن میں ستاون پروڈکشن ہاؤسز کی چیکنگ دس سیل پندرہ کو جرمانے پچیس پروڈکشن یونٹ کو وارننگ نورٹس چاری درک لگاؤ ملک سر سبز بناو پنجاب ریجرز کی جانب سے شجرکاری مہم ونگ کمانڈر کرنل رزوان امیر نے گوندی سیکٹر میں پودا لگایا چودہ ونگ البدر کی جانب سے پندرہ ہزار پودے لگائے گئے سبائی وزیر آف پاشی سردار محسن لغاری نے گاورمنٹ انجنئرنگ اکیڈمی میں پودا لگایا سبائی وزیر جنرلات سبتہین خان کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں شجرکاری مہم میں شریک ہوئے لڑیا گھر میں جانوروں کی حلاقت کا معاملہ دو ماہ میں دو مادہ زرافہ حلاق امباد کیسے ہوئی انتظامیہ کی غفلت یا موت طبعی تھی بائی سلائی کو مرنے والے زرافی کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ کا حال نہ آسکیں سابق آئی جی اسلام آباد آفتاب چیما کی دختر زارہ آفتاب کی نماز جنازہ آدھا جنازے میں سیاسی سماجی صحافتی شخصیات سمیت لوگوں کی کثیر تعداد کی شریکت چیرمند دنیا میڈیا گروپ میہ آمیر محمود سابق آئی جی پنجاب مشتاق سکیرہ ڈی آئی جی آئی جی زلفیکان حمید جنازے میں شریک میہ آسلم اقبال سابق چیف جسٹس تصدق جلانی ایڈیشنل آئی جی فیصل شہکار بھی موجود ایڈیشنل آئی جی سپیشل برانچ فاروق مزہر وزیر جنگلات سبتین خان آر پیو ساہیوال شارک کمال بھی شریک سابق وزیر دفاع احمد مختار چیف سیکرٹری اکبر دورانی اور امجد ساقب کے بھی شرکت عالمی تبلیغی جماعت کی امیر مولانا عبدالوحاب علیل ہو گئے مولانا عبدالوحاب کو سانس اور سینے کی تکلیم ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا جنرل ہسپتال میں آرٹوپیڈک کے ایڈوانس ٹراما مینجمنٹ کورس کی اختتامی تقریب شرکہ کوٹ ٹریفک حادثات میں زخمیوں کے علاج مالجے کے طریقوں سے آگاہ کیا گیا پرنسپل امیر الدین میڈیکل کالج پروفیسر محمد طیب بولے حادثات میں بروقت بہمداد سے زخمیوں کو معذوری سے بچایا جا سکتا ہے اور ایکسپو سینٹر میں بینرل قوامی فوڈ ٹیکنالوجی نمائش کا دوسرا روز تین سو سے زیاد ملکی اور غیر ملکی کاروباری اداروں کے سٹالز تاجر برادری کی دلچسپی موسیقی